بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر جلد السلام کے بعد میں تمام اس محتمال میں دو شریف ہیں سب کو سلام بھی شکراتا ہوں پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں سب کو سلام بھی شکراتا ہوں محتمال کو قائم کرنے والے مختلف ملظمات اور تمام طوابات و طالبات السلام علیکم وآحمت اللہ وبرکاتہ اس قسم کی کانفرنسز امت میں بیداری اور آج اور مسائل کا جائدہ لینے کے لیے انتہائی اہم ہیں اور خاص طور پر سلط تیبہ اس میں ہمارے ماضی حال اور مستقبل کے لیے اہمائی موجود ہیں نہ صرف مستقبل کے لیے حال اور ماضی کے لیے ہیں بلکہ آج کی زندگی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس میں رشت و حدائق کا کافی سامان محرد سے ہے سلط تیبہ کی اہمیت کے حوالے سے میں دون مقات کو بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط تیبہ پر ایمان اور یقین رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے فیت کے ذریعے امت کو عطا فرمائے اس لیے اللہ تبارک پہ تعالی نے ہمیں آپ حضرت اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے کا حکم دیا اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے ہم اس پر ایمان ملائیں اور اس پر عمل پہ رکھیں دوسرا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ ہمیں مزرکی کے تمام جو معاملات ہیں اس میں درانمائی حتا کرتی ہے اور شریعت اسلامی کے احکام صیرت تیبہ کے مطابق ہیں تاکہ جو اس پر یقین نہیں رہتے ان کے سامنے ہم بھی اس کو بیان کر سکیں اس کا اظہار کر سکیں اور اللہ بارمہ تعالی نے اسی لیے قرآن پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعی حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر اور بیانت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کسرت کے ساتھ یا کرتا ہے سرط نبولیہ کی اہمیت خاص ہور پر مصمیاتی تضیرات اور تبدیلے کے حوالے سے ہمیں اس میں بہت مواد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہور کو باقیلہ اور صاف رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کو اجابت فرمایا کیونکہ جب ماہور قراب ہو جاتا ہے اور موسمی تضیرات جب انسانی زندگی پر اثر انداب ہوتے ہیں تو ان کی سبق سے بہت سے بیماریاں اور بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور پھر یہ ملتائی ملک کی ایک فسادی اجتماعی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اسی لیے دین جو ہے سیرت تیبہ کے میں وہ انسان کی ترقی اور اس ماہور کے تنفع اور ترقی کے لیے اس میں بیان دیا لیا ہے تو سیرت تیبہ ہماری اہمیت فرسلے میں بکترلی راہرمائی فراہم کرتی ہے میں اس موقع پر اس کانفرنس کے منتظمی کو بایو با کے شرطہ ہوں کہ جنہوں نے آج کے دور کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس بہترین قنوان کا انتفاق کیا اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ بارک و تعالی اسکان فرنس کے ذریعے جو امت کو مہوریات اور دخموصی تدجرات کے حوالے سے مسائے ہیں ان کا ہمیں اتراب کو اور صرف تیبہ کے رشنے میں ہموں کا حل لگا سکے